ایسے ہی سرکاری کرمچاری اگر ایسا کام کرتے رہیں گے پڑے لکھے وقتی ایسا کام کریں گے ایسے فرجی بارہ کریں گے تو ہم جیسوں کا نمبر کہاں پڑے گا صاحب یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اہریانہ ڈی گروپ کی یعنی اکیس بائیس اکٹوبر کو جو اگزام ہوئے تھے میرے پیارے ساتھیوں ان کے اندر آپ کے چونتیس سے پلس وقتی ایسے ہے جو پکڑے گئے ہیں حال فلال کے اندر جو کس معاملے میں جو دوسروں کا پیپر دے رہے تھے میرے پیارے ساتھی اور یہ سارے کے سارے سرکاری کرمچاری تھے سرکاری کرمچاری یعنی نوکری لگے ہوئے تھے یعنی سرکاری نوکری لگے ہوئے ہیں اور یہ دوسرے اپنے ساتھیوں کا اگزام دے کر انہیں نوکری دلوانے کی کوشش میں اندر آئے تھے میرے پیارے ساتھی اور سرکار نے کہیں نا کہیں نا ان چونتیس کے اوپر کیا کر دی ہے پگڑ لیے گئے ہیں یعنی آپ کے تیرہ جار پانچ سو چھتیس جو پدوں پر یہ اقزام ہوا تھا میرے پیارے ساتھیوں ان کے لیے سرکاری کرمچاری کیا ہے پگڑے گئے ہیں اور ان کو نا ریانہ سرکار نے کیا کیا ہے سسپینڈ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو سسپینڈ کیا جائیں یعنی آپ کے دیکھو کرمچاری چین ایوک کے چیرمین جو ہے وہ پالسنگ خدری جو ہے انہوں نے ساپ ساپ کہا ہے کہ ان ساروں کو کیا کر دو سسپینڈ کر دو اور ان سے پوچھ تاچ بھی کرو میرے پیارے ساتھیوں دوسری بات کی جائیں تو ایک نیوز یہ بھی ملی ہے کہ سر جی آنسوئر کی جو آنی ہے نا وہ دشیرے کے بعد یعنی پچیس اور چھبیس اکٹوبر میں اچسی اپنی کیا کر دے گی آنسوئر کی ہے جو آپ کی ارجلٹ کی آنسوئر کی ہے وہ آپ کی بھیج دے گی اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ دسمبر کے اندر یعنی اکتیس دسمبر تک تو آپ کو کیا ہے نوکری کے اوپر جوئننگ دے دے گی یہ کہنا ہے اریانہ کا اریانہ سرکار کا کہنا ہے کہ دشیرے کے پرب بات کیا ہوگی آنسوئر کی کیا کہ ہونے والی ہے جاری ہونے والی ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر بات کی جائے نا نوکری دی جائے گی تو سر جی پیپر گروپ ڈی کے اندر کتنے بھرے گئے تھے فارم تو تیرہ لاکھ چھتر اجار یعنی تیرہ لاکھ چھتر اجار فارم آپ کے میرے پیارے ساتھی بھرے گئے تھے لگ بگ چھتر اجار سے پلس پلس تیرہ لاکھ چھتر اجار سے پلس پلس فارم بھرے گئے تھے میرے پیارے ساتھی اور اس کے اندر اگزام دینے جو آئے تھے نا وہ آپ کے دس لاکھ چھاسی اجار دس لاکھ چھاسی اجار سے پلس لوگ کے ایڈمیٹ گارے کیا ہیں انہوں نے ڈاؤنلوڈ کیے تھے اتنے دس لاکھ سے پلس پلس اور بات کی جائے نا اگزام دینے کے لئے جو آئے تھے وہ آٹھ لاکھ چوبن ازار آٹھ لاکھ چوبن ازار ویکتی جو تھے وہ کہیں نہ کہیں نا آٹھ لاکھ چوبن ازار سے پلس ویکتی گیا اگزام دینے آئے تھے تو کمپیٹیشن کافی ہارڈ رہے گا تمام ساتھیوں کا ایک یہ کیسر جی کٹ اوف کہاں تک جانے والی کٹ اوف تو میرے بھائی اگر ایسے کرمچاری لوگ ایسا کرنے لگے نا تو کٹ اوف تو پوچھنا ہی چھوڑ دو میرے بھائی یہ پوچھنا شروع کر دو کہ آپ کا نمبر پڑے گا کی نہیں پڑے گا اچھا سید دوارہ پانچ پانچ سال بعد اگزام لیا جا رہا ہے اور بھائی بھی کیا کیا جا رہا ہے میرے پیار ساتھیوں آپ کے ساتھ گرداری ہی ہو رہی ہے ایک طریقے کی جو آپ سب دیکھ سکتے ہو تو سارے کومنٹ میں لکھنا بھائی کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیا سرکاری کرمچاری جو پڑے لکھے لگے ہوئے ہیں کیا وہ مرک ہیں یا نہیں جو دوسروں کے لیے اب اپنی جوب بھی گئی اور نہ ان کو جوب ملے گی نہ ان کو جوب ملے گی آج کل بلائے کا جمانہ نہیں ہے کسی کا بلاغ کرنے جاؤ گے خود کا نقصان کراؤ گے ایسا کہنا ہے یہ دیکھ لو خود نے نا لالچ بہت بری بلا پتہ نہیں کس لالچ میں آ کر ان لوگوں نے ایسا کیا ہے بھائی آپ لوگ خود ہی بتا دو کومنٹ کے اندر اور آپ کو اتنا بتا دو میرے پیارے ساتھی کہ اگر آپ دیلی پولیس کی تحری کر رہے ہو نا ابھی دیلی پولیس کے اگزام کی تحری کر رہے ہو تو ہمارا پورا بیچ چل چکا ہے میرے پیارے ساتھی بلکل فری ہے جہاں ریجننگ کی کلاس چل رہی ہے میت کے اندر تو ہم پانس سو پلس کوشن کرنے والے ہیں پانس سو پلس میت فورمولے کرنے والے ہیں میرے پیارے ساتھی ان چودہ پندرہ دن کے اندر اندر اور ریجننگ کی کلاس کے اندر ہم ٹونٹی فائی میں سے ٹونٹی فائی لینے کا ٹارگٹ رکھتے ہیں اور جی کی جی ایس کی کلاس ٹین پلس تھری آنے والی ہیں میرے پیارے ساتھی ٹین پلس تھری کا مطلب ایسا ٹین تو دس مہینوں کی کرنٹ پھر آئے گی تین آپ کی پوری کی پوری ون لائنر ون شوٹ کلاس رہے گی میرے پیارے ساتھی اتیاس جیوگرفی اور آپ کی ہشٹری تینوں کو تینوں سلٹا دیں گے ہم اور ان چودہ پندرہ دنوں میں یہ پورا ڈاٹرہ رہنے والا ہے کیونکہ آپ سب نے دیکھا ہوگا میرے پیارے ساتھی کہ ہم نے اہریانہ کی ایک کلاس ڈالی تھی اہریانہ کی چھے گھنٹوں ساڑھے چھے گھنٹوں کی مہامیرتن ڈالی تھی ایک بھی کوشن سنگل کوشن بھی باہر نہیں گئتا ایک بھی کوشن باہر نہیں گئتا اور امید ہے کہ اس کلاس میں بھی ہمیں ستیاری کروانے اتریں گے کہ دیلی پلیس کے لیے ایک کوشن بھی باہر نہیں جائے گا تو ہنستے رو مسکراتے رو اور ان کے اوپر آپ کے کیا ویچارہ مہارتھیوں کے اوپر یہ کومنٹ میں جرور دینا میرے پیارے ساتھی جے ہند جے بھارت میرے پیارے ساتھیوں